السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ قبر کی نشاندہی کے لیے کوئی مناسب طریقہ دیان کر دیں قبر کی پہچان کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ قبر کے سر کی جانب کوئی پتھر یا لکڑی وغیرہ وہ کھڑی کر دیں تاکہ اس سے آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ آپ کے عزیز کی قبر ہے اور اس چیز کا ثبوت ہمیں بقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ملتا ہے سنن ابو داوود میں تین ہزار دو سو چھے نمبر حدیث ہے سیدنا عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر ایک پتھر رکھا تھا ایک بھاری پتھر ان کے سر کی جانب رکھا اور پھر آب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس سے میں اپنے اس بھائی کی قبر کو پہچان دوں گا یعنی بطور نشانی آب علیہ السلام نے وہ پتھر وہاں پر رکھا تھا تو یہ بطور نشانی اگر کوئی شخص قبرستان میں چونکہ ہزاروں قبریں ہوتی ہیں تو وہاں پر انسان کسی اپنے عزیز کی قبر کی پہچان کے لیے کوئی پتھر یا لکڑی وغیرہ سر کی طرف وہ رکھتا ہے نصب کرتا ہے تو یہ بطور نشانی کے لیے جائز ہے لیکن اس چیز کے اوپر استدلال کر کے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ قبروں کو بختہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر ماربل لگاتے ہیں ان کے اوپر بقاعدہ صورتیں آیات وہ بقاعدہ ان کے اوپر لکھواتے ہیں اسی طرح سر کی جانب بقاعدہ ایک تختی لگوائی جاتی ہے ماربل کی پوری قبر ماربل سے بنوائی جاتی ہے اس کو چونہ گچ کیا جاتا ہے یا مزید پلستر کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے مہنگے پتھر لگائی جاتے ہیں اور پھر سر کی جانب جو ہے وہ ماربل کا ایک پتھر بڑا لگا کے تختی لگا کے اس کے اوپر اس شخص کا نام ولدیت پورا سلسلہ نصب تاریخ پیدائش تاریخ وفات حتیٰ کہ بعض لوگ تعلیم اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ پورا اس کا بائیو ڈیٹا لکھ دیتے ہیں تو یہ بالکل خلاف شریعت ہے شریع لحاظ سے جس چیز کی گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ قبریں اگر بہت زیادہ ہیں تو آپ سر کی جانب کوئی پتھر یا لکڑی وغیرہ صرف نشانی کے لیے جو بقاعدہ سننا سے ثابت ہے صرف اسی کا احتمام کیا جائے اس سے آگے بڑھنے کی قطعن کوشش نہ کی جائے اور جو قبر ہے وہ زمین سے صرف ایک بالشت اونچی ہونی چاہیے اور وہ صرف کچی ہونی چاہیے کسی قسم کا اس کے اوپر ایسا مواد یا ایسا میٹیریل استعمال کرنا کہ جس سے آپ قبر کو پکا کریں چونہ گچ کریں ماربل لگائیں یہ ساری چیزیں دین اسلام کی روح سے نجائز اور حرام ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس چیز سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حاضر ما عندی واللہ آلم بالسواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی